بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلیر ٹرینیز آج ہم حدود لاکھ کی جرائم ورخلابال آرڈینس کی تفساد کا متعادہ کریں گے جو کہ لیسن پلان نمبر 25 انٹرپیڈی ایٹ کلاس پورس میں ہے اس میں چوری مستوجب حد کی ثبوت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ چوری مستوجب حد مصابت کیسے کیا جائے گا اس میں دو طریقے بتائی گئے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ چوری مستوجب حد کا اتقرار کر لے دیر ٹرینیز اسلام میں اقرار جو ہے یا اقبال جرم جو ہے وہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے اگر کوئی بھی بندہ اپنے جرم کا اقرار کر لے گا تو پھر کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی اور مجھ سے اس کے اقرار پر ہی سزا دی جا سکتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں کئی ہیں جو ملزم تھے اس کے اقرار پر انہیں سزائیں دیئے تو اس لیے اسلام نے اقرار جرم کی بہت زیادہ جو ہے وہ ثبوت کی بہری ہوگی ہے تو پہلا اگر چوری مستوجب حد ہم کسی کے اقیر ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلا ثبوت یہ ہے کہ اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے دوسرا ثبوت ہے کہ اس کے خلاف دو مسلمان والے مرد گواہان ہیں اور وہ مرد گواہان جو ہیں وہ تذکیت شہود کے مالک ہوں تذکیت شہود سے مالک ہونے کا مطلب کی ہے کہ اس کے پاس وہ تمام کوالٹیز ہوں وہ تمام کوالٹیز کا مالک ہے جو ایک مسلمان میں ہونی چاہیے وہ پانچ وقت کا نمازی ہو وہ کس نے کبھی چھوٹ نہ بولا ہو اس نے کبھی گناہ ایک تبیرہ نہ کیا ہو اس کی علاقے میں شورت اچھی ہو یعنی جو ایک true مسلم کی کوالٹیز ہوتی ہیں وہ اس دو مسلمان والے مرد گواہان کی ہوں گی تو تب اس کے خلاف جو ہے وہ چوری بستو جب حق ثابت ہوگی اور تیسرا اگر جو ہے ملزم غیر مسلم ہے تو دواہ بھی غیر مسلم ہو سکتا ہے شکریہ